السلام علیکم ورن ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ایوریتنگ حجاج بن یوسوب ایک ظالم اور جابر حکمران تھا اقتدار کی نشے میں اس نے بہت سے ججد صاحب کرام تابعین اور علماء کو قتل کروا دیا محمد بن عبد الرحمن نے جب حجاج کی ظلم کے خلاف علم بغاوت کیا تو بہت سے تابع اور علماء اس کے ساتھ ہو گئے چنانچہ حجاج ان کی ہون کا پیاسہ ہو گیا کوپی کی ممتاز عالم فقی اور مشہور تابع ابراہیم بن عزید بھی محمد بن عبراہیم کے تحریک کے اہم رکم بن گیا اور اسی وجہ سے حجاج حکومت کو مطلوب دہری پولیس اور خوبیہ کارندے ان کی تلاش میں عراق کا کونہ کونہ چاندنے لگے اٹھپاق سے کوپی میں ایک اور شخص کا نام بھی ابراہیم بن عزید تھا ابراہیم بن عزید تیمی جب کوپا اندرز رات کی لبادی میں گہری نیند سو جاتا تو ابراہیم بن عزید تیمی اللہ کی حضور رکو و سجدوں میں مصروف ہو جاتے ابراہیم تیمی بدل و کمال کے اعتبار سے کوئی ایسا ممتاز شخصیت نہ تھے لیکن دنیا سے بھی نیادی اور دائی تقوی میں اپنی مثال آپ تھے عبادت کا خاص احتمال کرتے تھے نماز کبھی غزانے ہوتی نماز کی لیہ کرے ہوتے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتے ایک دن ابراہیم تیمی اپنے محلق کے ایک مسجد میں اپنے آقاوہ مولا سے مہوی رازن و نیاز تھے کہ حجاج کی سپائی آن پہنچے ابراہیم گرد پیش سے بے خبر دیر تک نماز پڑھ رہے تھے سلام پیرا تو پولیس آبیسر نے آگے بڑھ کر پوچھا تمہارا نام ابراہیم ہے ہاں مجھے ابراہیم کہتے ہیں انہوں نے جواب دیا اور باپ کا نام آبیسر نے پوچھا یزید آپ نے جواب دیا سپائی چون گئی ابراہیم بن عزید آخر تمہیں پکڑ ہی لیا ہمارے گرد سے کوئی نہیں بچ سکتا ہم مجھے کو پاتل سے بھی ڈون لاتے ہیں پولیس آبیسر نے اپنے آپ کو داد دیتے ہوئے کہا ابراہیم سمجھ گئی کہ یہ لوگ انہیں ابراہیم بن عزید نخی سمجھ رہے ہیں جس نے حجاج کی خلاف علم بغاوت کیا اور ان کو صرف نام کے شعبے میں گرد تار کیا جا رہا ہے لیکن وہ خاموش ہو گئے انہوں نے ابراہیم بن عزید تیمل کو گرفتار کر کے حجاج کی سامنے پیش کیا اس نے بھی تحقیقات نہیں کی اور انہیں زنزیروں میں جکڑ کر دیماز کی قیتخانی میں ڈال دینے کا حکم دیا یہ قیتخانہ حجاج بن عصب نے بطور خاص مجرموں کے لئے بنوایا تھا قیتخانہ کیا تھا موت کا گرد تھا کلی آسمان کی نیچی بلند و بازہ دیواروں سے گرا ہوا ایک وسی و عریض میدان تھا جس میں گرمی سرگی بارش اور دوب سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا یہاں جو شخص ایک دپا پہنچا تھا قید حیات سے چھوٹ کر نکلتا تھا ابراہیم تیمی کے والدہ کو کئی دن کے بعد پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو اس طرح کی افتار کیا گیا ہے اور اب وہ دیماز کے قیتخانے میں ہے وہ بڑی بیتابی سے ملنے پہنچی تو بیٹے کو پہچان نہ سکی چند ہی روز میں رنگ روپ بدل گیا تھا اور ہڈیوں کا ڈانچہ بن کر رہ گئے تھے یہ حالت دیکھ کر وہ رونے لگی بیٹا تم نے پولیس والوں کو بتایا کیوں نہیں کہ حکومت کو جس ابراہیم کی تلاش ہے وہ میں نہیں ہوں ابراہیم تیمی نے کہا اما ابراہیم نہیں علم و عمل کی چراغ ہے جس نے ہزاروں دے اور روشن ہو گئے میری زندگی کی قربانی سے اگر یہ چراغ محفوظ رہتا ہے تو اس سے بڑھ کر میری سعادت کیا ہو سکتی ہاں ابراہیم نخی ملت کی متاغران مایا ہے ان پر آنچ نہیں آنی چاہیے بیٹا اللہ تمہاری اس احسار کو قبول کریں کہ وہ مجھے ثابت و شاکر پائے گا احسار پیشہ بیٹی کی باہمت ماں نے جواب دیا ابراہیم تیمی دیماز کی اس ویشت نت خطخانے میں مسائب جیتے رہے اور آخر ایک رات زندان اور قید حیات دونوں سے چھوٹ گئے یوں ایک شخص نے دوسری بے گناہ لیکن جردمند شخص کیلئے جان قربان کر دی جس سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا یقیناً ایسے لوگ جنتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس صحیح تک دیم میٹیں آپ کو پسند آئے ہوئی ایسی ویڈیو دیکھنے کیلئے ہماری یوٹیوب چینل ایوری ٹیم کو سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ